پاکستان بھر میں بجلی پیٹرول سمیت اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے مہنگائی سے جہاں عام طبقہ شدید متاثر ہے وہیں عالی طبقے کے لوگ بھی پریشان ہیں حال ہی میں پاکستان کی نامور شعب شخصیات نے اپنے گھر کے بجلی کے بل بتائے ہیں نامور ادھکارہ سادیا امام مشہور ٹی وی شو میزبان ندا یاسیر نادیا خان اور موڈل فضا علی نے اپنے گھر کے بجلی کے بل پیٹرول اور اشیاء خورنوش کے اخراجات کی تفصیلات ظاہر کر دی ہیں ادھکاروں کا کہنا تھا کہ مہنگائی کی وجہ سے ان کے گھر کے اخراجات بھی شدید متاثر ہوئے ہیں نادیا خان نے ایک ویڈیو شیئر کی جہاں تمام ادھکارہیں اپنے بجلی کے بھاری بل کی تفصیلات بتا رہی ہیں سادے امام نے انکشاف کیا کہ کچھ ماہ قبل ان کے گھر کا بجلی کا بل سٹھ سٹھ ہزار روپے آیا تھا جس کے بعد انہوں نے اپنے گھر میں سولر سسٹم لگوالیا انہوں نے بتایا کہ سولر سسٹم لگوانے کے بعد اب گزشتہ ماہ بجلی کا بل انیس ہزار روپے آیا ہے اور پانچ ہزار روپے ٹیکس لگنے کے بعد کل بجلی کا بل چھبیس ہزار روپے ہو گیا ہے ادھکارہ نے بتایا کہ ان کے گھر میں دو ایسی لازمی چل رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ جب نتا یاسر سے بجلی کے بل سے متعلق سوال پوچھا گیا انہوں نے انکشاف کیا کہ اگست میں آدھے ماہ گھر میں نہ ہونے کے باوجود بجلی کا بل ایک لاکھ روپے آیا ہے انہوں نے بتایا کہ دن کے وقت ایسی استعمال نہیں ہوتا رات کو پوری فیملی ایک کمرے میں سوتی ہے اور صرف ایک ایسی چلتا ہے نیدہ یاسی نے بتایا کہ میں بھی گھر میں سولر سسٹم لگوانے کا سوچ رہی ہوں لیکن سولر بہت زیادہ مہنگا ہے پیٹرول سے متعلق سوال پر نیدہ یاسی نے بتایا کہ ان کے گھر میں چار گاڑیاں تھی پیٹرول مہنگا ہونے کے بعد انہوں نے دو گاڑیاں فروت کر دی ان کا کہنا تھا کہ کچھ روز قبل پچیس ہزار روپے میں فول ٹینک پیٹرول ڈلوایا تھا جسے دیکھ کر وہ حیران رہ گئی نیدہ یاسی نے کہا کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا مہنگائی کہاں جا رہی ہے ہم تو پھر بھی گزارہ کر لیں گے لیکن سفید پوش لوگوں کا کیا حال ہوگا انہوں نے مزید بتایا کہ ایک سال قبل جو گھر کا سمان پچپن ہزار روپے میں آتا تھا اب گزشتہ ماہ ایک لاکھ پندرہ ہزار روپے تک پہنچ گیا ہے مارڈل فیزا علی نے بتایا کہ اسی نا چلانے کی باوجود ان کے گھر کا بجلی کا بل سر سٹھ ہزار روپے آیا تھا انہوں نے بتایا کہ بجلی کا بل کم کرنے کے لیے گھر میں سولر شیٹ یا سولر پینل لگوائیں پوری دنیا اسی سسٹم پر چل رہی ہے نادیا خان کا کہنا تھا کہ گزشتہ ماہ وہ تین ہفتے پاکستان میں نہیں تھی اس کے باوجود بجلی کا بل پچھتر ہزار روپے آیا گزشتہ ماہ گھر میں نہ ہونے کے باوجود اتنا زیادہ بل آیا ہے تو میرے خیال میں روامہ شاید ڈیرھ کرو روپے بل آ جائے گا